بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم نو فروری جمعے کی صبح کے ساڑھے چھ بجے ہیں اس ٹائم پاکستان میں جب میں آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں میسیف دھاندلی کی جاری ہے جی ہاں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میسیف دھاندلی کی جاری ہے ہر پاکستان تحریک انصاف کی جیتیوئی سیٹ کے اوپر میسیف دھاندلی اس ٹائم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور دھاندلی کروا کر نون لیگ اور پیپس پارٹی کو جتوایا جا رہا ہے رات ساڑھے نو دس بجے تک تمام نتائج آ رہے تھے پھر ساڑھے دس اور گیارہ بجے کے درمیان ان تمام نتائج کو روک دیا گیا دس بجے سے پہلے ٹیلیویجن چینلز کو یہ کہا گیا کہ جب تک نتائج پچاس فیصد تک نہ ہو جائیں آپ نے ان کا اعلان نہیں کرنا اور پھر ایک جیم کر دیا گیا پورے کے پورے سسٹم کو کسی قسم کا کوئی نتیجہ دینے سے انکار کر دیا گیا چیف سیکٹری پنجاب نے احکامات دے دیئے تمام بیوروکریسی کو جی ہاں پنجاب کی جتنی بھی بیوروکریسی تھی سب کو یہ احکامات دے دیئے کہ کسی کو نہ تو کوئی ریزلٹ دینا ہے اور نہ ہی آرو کا جو کمرہ ہے جہاں پر گنتی ہونی ہے جو سنٹرل کمرہ ہوتا ہے سارے فارم فورٹی فائف جہاں پر آنے ہیں ٹیلی ہونے ہیں اور فارم سکسٹی ہوتا ہے شاید وہ وہاں سے جاری ہونا ہے جو آرو نے جاری کرنا ہے کسی بھی امیدوار کی جیت اور آر کا نہ وہ فارم جاری کرنا ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ امیدواروں کو آرو آفیس کے اندر آنے دینا ہے نہ بیٹھنے دینا ہے نہ ہی ووٹ ٹیلی کرنے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آرو راول پینڈی جو ہلکہ این اے ففٹی فائف کے ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے کوئی فارم نمبر فورٹی سیون جاری کیا ہے اور اس میں میرے مخالف امیدوار جو ہیں اس کو کامیاب قرار دیا ہے میرے پاس پورے خلقے کے فارم نمبر فورٹی فائف موجود ہیں اور جن کے مطابق پچاس ہزار کی لیڈ سے میں جیت رہا ہوں پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں اور پورے خلقے میں کوئی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں ہے جہاں سے میرا مخالف جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تبدیلی کس طرح کی گئی ہے اور کس بنیاد پر کی گئی ہے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیا جائے کہ آر او نے کس بنیاد پر فارم فورٹی سیون جاری کیا جبکہ فارم فورٹی فائف کے مطابق پچاس ہزار کی میری لیڈ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم اپنا منڈٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور ایک کامیاب امیدوار کو اگر ایک آرو اس طرح ناکام کرے گا تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فارم فورٹی سکس جاری ہونا تھا لیکن اس کے بجائے فورٹی سیون فوری طور پر جاری کر دیا گیا ہے جو سارا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ایک بہت ملی بغت سے اس نتیجے کو چینج کیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پانچ گھنٹے سے ہم فارم نمبر فورٹی فائیو جو ہے وہ لے کر پھر رہے ہیں لیکن آرو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سنشان پر میں نے الیکشن کانٹس کیا ہے اینے ففٹی سیون سے اور الحمدللہ سمال الحمدللہ میں نے اس کانٹس کو بن کیا ہے میں نے الیکشن بن کیا ہے اور میری سب جو لیڈ ہے وہ ففٹی تھاؤزن پلاس ہے لیکن آن فورچنیٹلی ابھی تب جو ہے جو آرو ہے سب سے پہلا جو اس چیز کا مدانہ ہم نے دبور میں دیکھا جہاں پر سلمان اکرم راجہ جی ہاں سلمان اکرم راجہ پوری طرح سے جیتنے کے بعد تمام فورٹ فارم فورٹی پائیو تقریب رکھتے کرنے کے بعد جب آرو کے دفتر میں پہنچے اپنے فارم فورٹی پائیو دیکھیں کیونکہ وہ جیت چکے تھے ان فارم فورٹی پائیو کے حساب سے جب وہ آرو کے دفتر میں پہنچے تو وہاں پر گھنڈا گنگی کی گئی پرائیوٹ گھنڈے بلا کر وہاں سے زدو کوب کر کے آرو کے آفیس سے باہر نکالا گیا وہاں پہ بریسٹر سمیر خوصہ کو بہت مارا گیا جیسے ہی انہیں باہر نکالا گیا ان کے بوٹر سپورٹر وہاں کٹھے ہونا شروع ہوئے تو اس آرو آفیس کو پیرا ملٹری جو فورسز تھیں رینجرز ان کے حوالے کر دیا گیا سیدھی وہاں پر فائرنگ ہوئی تاکہ لوگ متشر ہوں لیکن لوگ وہاں پر پیرا دیتے رہے یہ ریزلٹ اسی طریقے سے ہر جگہ پر سرگودہ کی بات کریں فیصلہ باد میں ہمیں اطلاعات آئیں کہ تمام جو باکسز تھے وہ اٹھا کر جو ہے وہ رینجرز اور دوسری پیرا ملٹری کے دستوں کے زیر نگرانی ان کو اقبال سٹیڈیم میں لے جایا گیا اور کسی قسم کے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ یا ازاد جتنے بھی ہمارے انڈوسٹ کینڈیٹ تھے ان کو اس جگہ پر نہیں جانے دیا گیا بائر فورسز لگا دی گئی اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اس سیچویشن کے اندر یہ ریزلٹ جو تھے یہ رات گیارہ بجے سے لے کے صبح کے چھ بجے تک جی ہاں گیارہ سے لے کے صبح کے چھ بجے تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا کسی قسم کا کوئی ریزلٹ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور پھر گیارہ بجے کے ریزلٹ رکے ہوئے صبح کے ساڑھے چھ بجے میں چھ تقریباً اس ٹائم چھے چالیس ہو رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ساڑھے چھے جو چھے اور ساڑھے چھے کے درمیان میں یہ ریزلٹ پھر آنا شروع ہوئے اور ان کے اندر تمام ریزلٹ بدلے ہوئے تھے جہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ کیسرا الہی جو جیت رہی تھی گجرات سے اور ان کو ہرایا جو پینتیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہی تھی کیسرا الہی ان کو ہروا دیا گیا اب جو مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے ٹیلیویشن کی اوپر ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے ان کو ان کو ہروا دیا گیا اسی طریقے سے پی پی بتیس پر پرویز الہی پہلے جیت رہے تھے اور ان کو سالک صاحب سے ہروا دیا گیا اسی طریقے سے این اے اکیس کے اوپر جو ہے وہ بھی ریزلٹ چینج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو وسیم قادر ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں فی الحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس ریزلٹ کا لیکن اگر آپ دیکھیں پی پی بتیس پر پرویز الہی صاحب کا ریزلٹ چینج کر دیا گیا گجرات کا جو این اے کا حلقہ تھا وہاں کیسرا الہی صاحبہ کا ریزلٹ چینج کر دیا گیا راول پنڈی کے اندر جو سمابیہ تاہر جیتی ہوئی کیریڈیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ہرا کر وہاں ابرار صاحب کو نون لیگ کے جتا دیا گیا اسی طریقے سے پی پی اکتیس پر شافع صاحب کو جتا دیا گیا شجاعت حسین کے بیٹے کو اور وہاں پر بھی ہرا دیا گیا اور بہت سارے اور حلقوں کے ابھی ریزلٹ جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں نہ ہی ٹیلی کیا جا رہا ہے نہ کوئی ریزلٹ ایشو کیا جا رہا ہے نہ میڈیا کو کسی قسم کی پرمیشن ہے نہ ہی امیدواروں کو اجازت ہے ریحانہ ڈار صاحبہ جن کے تین پولنگ سٹیشن رخل پونے چار سو پولنگ سٹیشن میں سے صرف تین پولنگ سٹیشن ہے جس کا نتیجہ آنا باقی ہے اور وہ چالیس پنتالیس ہزار کی لیڈ سے اس ٹائم وہ جیت رہی ہیں خواجہ آصف سے ان کے ریزلٹ کو بھی روکا ہوا ہے اسی طریقے سے باقی تمام ریزلٹس روکے گئے ہیں اور ان کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے KPK کے اندر بھی ہمیں کچھ سیٹیں ان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے جن میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کو ہرایا جا رہا ہے اسی طریقے سے سندھ میں MQM کے تمام لوگوں کو جتوایا جا رہا ہے اور سیٹیں چینج کی جا رہی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ آگے ہیں وہاں پر کسی بھی چیز کا کوئی بھی نتیجہ نہیں دیا جا رہا وہاں پر نتیجے کو چھپایا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس ٹیم جب رپورٹ کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ رتائج چینج کیے گئے ہیں جیتی ہوئی سیٹس جو پاکستان تحریک انصاف واضح ایکسریہ سے جن سیٹوں کو جیت چکی تھی رات گیارہ بجے تک ان ریزلٹس کو فوری طور پر رکھوایا گیا پہلے اس الیکشن کمیشن سے کہہ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسیجز آئے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کہ آپ ریزلٹ دینے روک دیں انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس کے جیتنے کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں ان کو عوام کے ساتھ شیئر نہ کریں ان کو یہی پر روک دیں وہ ریزلٹس رکھوا لیے گئے جب انہوں نے یہ ریزلٹ روک دیے تو پھر اس کے بعد ریزلٹ منفیکچر ہوئے جس میں زاری باتیں ٹائم لگنا تھا کیونکہ نہیں اگر تو اصل ریزلٹ جاری کرنے ہوتے تو وہ بڑا سادہ کام ہے فارم 45 ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر جاری ہوئے انہیں گھنٹہ ڈیٹ لگنا تھا دو گھنٹے لگنے تھے مین آفیس تک پہنچنے میں جیسے ہی مین آفیس پہنچنے تھے تو وہ ریزلٹ جو ہے وہ پرپیر ہو جانا تھا آدھے گھنٹے میں اور پولنگ ختم ہونے کے تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ریزلٹ دے دینا چھے بجے پولنگ ختم ہوا ہے رات دس بجے تک لیٹ سے لیٹ آپ نے ریزلٹ دے دینا تھا کیونکہ ریزلٹ جو بنتا ہے وہ اصل میں ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر بنتا ہے جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر ٹوٹل کتنے بوٹ پڑے کس سمیدوار کو کتنے پڑے کتنے ضائع ہوئے وہ فارم 45 بن جاتا ہے وہی فارم 45 آر او آفیس پہنچتا ہے اور آر او آفیس جو ہے اسے کمپائل کر کے پورے ہلکے کا ریزلٹ دے دیتا ہے اب انہوں نے کیا کرنا تھا کیونکہ فارم 45 جو اصل تھے اس میں تو ساری پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی انہوں نے اس سارے معاملے کو چینج کرنا تھا اور اس کو چینج کرنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ نئے سرے سے ہر چیز کو انہوں نے بنانا تھا جالی فارم 45 بنانے تھے جالی الیکشن کا ریزلٹ پورے کا پورا بنانا تھا جس کے لیے انہیں وقت درکار تھا جس کے لیے انہوں نے یہ الیکشن کا نتیجہ روکا روکنے کے بعد انہوں نے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ساڑھے گیارہ بجے یہ نتائج روکے گئے اور صبح کے چھے بجے کے بعد چھے سے ساڑھے چھے کے درمیان ایک دم سے نتائج آنا شروع ہو گئے مشین کی طرح جیسے کسی نے کو فلڈ گیٹ کھول دیا ہو حالانکہ جو حقیقی نتائج ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ آتے ہیں جیسے جیسے بنتے جاتے آتے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں آتے کہ فلڈ گیٹ ایک ہی دفعہ کھلتا ہے اور آٹھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ سناٹا یا سات گھنٹے اور اس کے بعد سات گھنٹے کے بعد ایک دم سے ریزلٹس آتے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے وہ ریزلٹس نکالے اور نکالنے کے بعد اب ہر جگہ پر ریزلٹس چینج کیا جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ جو مکمل ہار چکی تھی انہیں ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر جتایا جا رہے ہیں اور ان کے جو کیڈیڈیٹ سے ان کو ووٹ جہاں نہیں بھی پڑے ان کو ووٹ وہ پڑوا کر اور ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کو چینج کیا جا رہے ہیں برحال یہ ایک سیچویشن ہو رہی ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تین اوپشنز ہیں اس ریابیشمنٹ کے پاس ایک اوپشن یہ ہے کہ وہ آج کے الیکشن کو مان لیں جو ہوا ہے اور عوام نے جو اپنا کھلا منڈیٹ دیا ہے عوام نے سیدھا سیدھا منڈیٹ دیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ اگر یہاں پر صرف اور صرف ہم اگر اپوزیشن کی بات کر لیں تو شاید خاکان عباسی نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کھلا فیصلہ دے دیا ہے اور نظہاری بات ان کا مطلب یہ تھا کہ عوام نے عمران خان کو جدا دیا ہے اب میاں نواز شریف کو اور آصف زرداری کو پیٹی پولٹکس میں سے نکل کے اور عمران خان صاحب کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اب نتائج تبدیل نہیں کرنے چاہیے یہ انہوں نے کوئی صبح کے چار بجے کے قریب ٹویٹ کیا اکثر نتائج جو ہیں وہ تبدیل کر دیا گئے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جتا دیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پر جیسے کہ سواد کے اندر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ سواد کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر نون لی کے کینیڈیٹ کو جو ہے وہ جتایا گیا ہے آپ آگے سے خود ہی سوچ لیجئے کہ کس طریقے کے ریزلٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں تو کہنے کی بات میری یہ ہے آپ سے کہ یہ تمام جو سیچویشن بنائی جا رہی ہے اس کے اندر نون لی کے جیسے سہیل شاکت بٹ ہیں ہار چکے تھے پی پی ایک سو اکاون سے مریم نواز ہار چکی تھی لہور سے اپنی سیٹ سے ان تمام لوگوں کو بعد میں ووٹ چینج کر کے الیکشن انجننگ کر کے تمام چیزیں کر کے ان کو جتوایا گیا ہے لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ آگے کرنا کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو ریپورٹ کر دیا کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ رزلٹ کو ماننا چاہیے تمام اینکرز نے بھی کہا تمام ٹیلیویشنز نے بھی کہا تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر چودری نظام دین نے سوچ لیا ہے کہ ہر صورت دھاندی کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے نتائج چینج کی ہیں اور ہر جگہ پر پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیا وہاں پر پیرہ ملٹری دستے لگا دیئے عوام کو نکال دیا اور ہر صورت جو ہے وہ وہاں سے الیکشن جیتنے کی مکمل انہوں نے منصوبہ بندی کر لی تو اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے گیو اپ کرنے کا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے چوری کرنا ہے الیکشن پہلے دن سے پتا تھا اب سب کو بھی یہ خوف تھا لیکن پھر ہم نے امید تھی کہ شاید نہ کریں جس طرح سے عوام نے ووٹ ڈال دیا جتنا اوور ویلمنگلی عوام نے کلین سویپ کر دیا اور ساری سیٹیں اٹھا کر عمران خان کو دے دیں اس کے بعد افسوس تو ہے مجھے بھی افسوس ہے جیسے آپ کو افسوس ہے یقین کیجئے مجھے بھی افسوس ہے اور جس طریقے سے یہ الیکشن کو لوٹ رہے ہیں اس کا مجھے بھی افسوس ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے اس لیے اس میں ہماری منزل جو ہے وہ ابھی تھوڑی مجھے لگتا ہے دور ہے آج کا دن پھر بھی آپ نے جیتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا جیتا ہے گل صاحب جیتا ہوا الیکشن ہوں نے چین لیا ہے کیا جیتا ہے دیکھی آج سے پہلے ہوا میں بات تھی کہ عمران خان کی اسی فیصد سپورٹ ہے نوے فیصد سپورٹ ہے پاکستان کے اندر آج وہ کنکریٹ وے میں چودری نظام دین کو پتا چل گئی پوری دنیا کے میڈیا کو پتا چل گئی آج پوری دنیا کے جنرلس کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیت چکا ہے پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان جیت چکا ہے پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ریزلٹس بدلے جا رہے ہیں آج پاکستان میں بچے بچے کو بتایا کہ عمران خان جیت چکا ہے یہ جو قوت ملے گی انشاءاللہ یہ جو طاقت ملے گی یہ جو عوام کی انڈورسمنٹ ہے اور آج کے بعد سانٹیفک طریقے سے یہ چیز پروو ہو گئی کہ عوام ساری کی ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے یہ اب آپ کو ایک نئی طاقت دے گی نیا ریزولٹ دے گی نئی ایک میں یہ کہوں گا ابلٹی دے گی نئی خواہش دے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد جنگ اکیلے عمران خان کی نہیں ہے اب یہ پچیس کروڑ میں سے بارہ کروڑ ایسے عوام جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں آج سے یہ جنگ ان کی ہو جائے گی کیونکہ ان کے ووٹ کی توہین کی گئی ہے ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اب مہمے بھی چلیں گی نائنٹین سکسٹی فائی بے جیسے عیوب خان نے فاطمہ جناس حابہ سے مرہومہ سے الیکشن چھینہ تھا یہ اسی طرح کا کام ہوا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اب ایک بڑی موومنٹ چلے گی ہم اس کا ہر لحاظ سے پٹسٹ کریں گے اس کے خلاف اگر یہ نتائج بدلے گئے عمران خان کو حکومت نہ بنانے دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نہ بنانے دی گئی لوگوں کے منڈیٹ کو رسپیکٹ نہ کیا گیا تو پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا عوام ہوگی اور چودی نظام دین ہوگا یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا کیونکہ اب اندھی اور بے شرمی کے ساتھ دھاندھی ہو رہی ہے ایک جیتے ہوئے الیکشن کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو نہ عوام اجازت دے گی نہ ہم دیں گے اس ٹائم آپ کو ریپورٹ یہ کرنا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگلا لاحی عمل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آج جو کچھ بھی ہو یہ الیکشن چوری کر لیں یہ الیکشن چوری نہ کریں آج کے وینر آپ ہیں عمران خان وینر ہے آج کے بعد ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جو بھی کریں گے یہ اپنے لئے مسئیبت کھڑی کریں گے اور ہم ہر صورت مقابلہ کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات